ان ٹیماتروں کو سیو کرنے کا آج میں آپ کو اتنا آسان طریقہ بتاؤں گی کہ آپ ایک سال بعد بھی نکالیں گے نا تو آپ کو ٹیماتروں کا کلر بلکل فریش نظر آئے گا اور ذائقہ بھی بلکل فریش ہوگا ان کو دھونا کس طریقے سے ہے اس میں کون کون سی چیز ایڈ کریں گے جسے ڈالنے سے ٹیماتر جو ہیں ایک سال کے لیے محفوظ بھی رہیں گے صحیح کرس کیوں لگانے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہو سبھی ٹھیک تھاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس اور میں ہوں آئیشہ ٹیماتر آپ کو پتا ہے آج کل بہت سستے ہوئے ہوئے ہیں تو کیوں نہ جی ان سے فائدہ اٹھایا جائے ان کو ایک سال کے لیے محفوظ کیا جائے جیسا کہ آپ کو پتا بکرا عید آ رہی ہے تو ان کو سیو کرتے ہیں مزے مزے کے کھانے بنانے کے لیے ان ٹیماتروں کو سیو کرنے کا آج میں آپ کو اتنا آسان طریقہ بتاؤں گی کہ آپ ایک سال بعد بھی نکالیں گے نا تو آپ کو ٹیماتروں کا کلر بلکل فریش نظر آئے گا اور ذائقہ بھی بلکل فریش ہوگا ویڈیو کو لاست تک دیکھئے گا بہت انفومیشن آج آپ کو ملنے والی ہے چلیے جی اب ہم اپنی ٹپس اینٹرکس کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ جی ہم نے فائیف کے جی ٹیماتر لے رکھے ہیں آپ دیکھ سکتے یہ ماشاء اللہ کتے خوبصورت اور کتنے بڑے بڑے ہیں اور یہ تقریباً صرف بیس روپے کلو ملے ہیں ان ٹیماتروں کو دھونا جو ہے وہ یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ کام ہے ان کو دھونا کس طریقے سے ہے اس میں کون کون سی چیز ایڈ کریں گے جسے ڈالنے سے ٹیماتر جو ہیں ایک سال کے لیے محفوظ بھی رہیں گے نہ وہ ان کا کلر خراب ہوگا اور بلکل فریش رہیں گے ان کو دھویاں میں نے بلکل بھی نہیں ہے میں نے کہا آپ کے سامنے ہی ان کو میں واش کروں گی ایک ہم لیں گے یہاں پہ جی سب سے پہلے بال اور اس میں یہ ہم ٹیماتر ایڈ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتے ماشاء اللہ سائز میں بڑے بڑے سے ہیں ٹیماتروں کو جی بال میں ایڈ کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس وہ چیز ہے جو ہم ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس حلدی ہے ٹھیک ہے حلدی ڈالنے سے یہ ہوگا کہ ان کا ایک تو کلر نہیں خراب ہوگا دوسرا اس کو آپ لوگ جانتے ہیں نا کہ بیکٹیڈیا وغیرہ جس چیز کو بھی لگیں وہ چیز کو گھلا دیتے ہیں یہ جو حلدی یہ وہ کام کرے گی جس سے بیکٹیڈیا اس کو بلکل بھی نہیں لگے گا حلدی جو ہے بلکل اسے ختم کر دے گی اچھے طریقے سے اس کو آپ لوگوں نے واش کرنا ہے ٹیماتروں کو ہم نے بہت زبردستا واش کر لیا وہا ہے ان کو اب بہت اچھے طریقے سے ڈرائی کرنا ہے جتنے یہ خوشک ہوں گے اتنے یہ زیادہ دیر چلیں گے اگر ان کو ایسے ہی ہم پیکنگ کر دیں گے تو بلکل بھی یہ نہیں صحیح رہیں گے خراب ہو جائیں گے ان کو اچھے طریقے سے خوش کر لیتے ہیں ہم نے یہاں پہ بہت زبردستا ڈرائی کر لیا وہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب اس کو میں آپ کو کٹنگ کرنے کا طریقہ بتاؤں گی کہ اس کو آپ نے سٹور کس طریقے سے کرنا ہے یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے یہ والا پارٹ اس کا ریموف کرنا ہے کیونکہ جب آپ اسے فریز کر دیں گے تو یہ پارٹ آپ کا ریموف کرنا مشکل ہو جائے گا اور دوسری سائیڈ پہ آپ لوگوں نے چار کٹس لگانے ہیں اس طریقے سے سب سے پہلے اس طریقے سے کٹس لگانا ہے اور پھر اس طریقے سے کٹ لگا دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل کراس کی طرح بن چکا ہے یہ کٹ کیوں ہم لگائیں گے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ کٹ اس لیے لگایا جائے گا تاکہ جب یہ فریز ہو جائے نا تو ان کو چھیلنا آسان ہو بلکل بھی نہیں مشکل ہوگا اسی طریقے سے ہم سب پہ کٹس لگا لیتے ہیں اور پھر ملتے ہیں آپ سے اور میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے اس کو فریز کس طریقے سے کرنا ہے لیں جی سارے ٹماتروں پر لگ چکے ہیں زبردر سے کٹس اور اب ہم اسے پیک کر لیتے ہیں اور فریز کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم لیں گے اس طریقے سے آپ یہ زپ لوگ بیگ چیک کر سکتے ہیں ان کا سائز بھی آپ دیکھئے گا ان ٹماتروں کو ہم اس بیگ میں ایڈ کرتے جائیں گے جتنے بھی آپ چاہیے ہوں گے آپ کو اتنے آپ اس میں ایڈ کر دیجئے گا یا جتنے آتے ہوں گے آپ ایڈ کر دیجئے لیں جی الحمدللہ ایک جو بیگ ہے بلکل تیار ہو چکا وہ ہے اچھے سے ہم اسے کر دیں گے لک اور اسی طریقے سے ہم سارے بیگ کر لیتے ہیں اور پھر ملتے ہیں آپ سے لیں جی الحمدللہ فور بیگز ہمارے جو ہیں وہ ٹماتروں کے سیو ہو چکے ہیں ان کو اب ہم رکھتے ہیں فریزر میں آپ نے اس کو فریزر میں رکھنا ہے نیچے بیس پہ تاکہ یہ زبردست سے جم جائیں جیسے ہی یہ جم جائیں ہنڈی پکانی ہو آپ نے پانسے دس من پہلے اسے نکالیے گا پانی میں رکھیے گا اوپر سے چھلکا اس کا ری موف کر کے اس کو اچھے سے میش کر کے ہنڈی میں ڈال لیجئے گا بہت ایزی ہے تو ضرور آپ اسے اپنے گھر میں ایک بار ٹرائی کریے گا مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہوتا اسے لائک کریے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا میں آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں ملتی ہے اپنا ڈیر سارا کیال رکھیے گا اللہ حافظ